نظر روزے پہ پڑتی ہے ہٹانا نہ بھول جاتا ہو ہم آپ لوگ کے سامنے ایک وظیفہ بتائیں گے سوجن کے تعلق سے یعنی انسان کے لوگوں کے ہاتھوں پر کوئی چیز کاٹ لیتی ہے تو سوجن چڑھ جاتا ہے یا کسی درد کی وجہ سے انسان کی کمروں میں سوجن چڑھ جاتا ہے یا کسی انسان کی چوٹ لگ جاتی ہے تو اس وقت بھی انسان کی یعنی گم چوٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی جسم پر سویر پر سوجن سا چڑھ جاتا ہے بہت موٹا سا وہ ہو جاتا ہے تو ہم اسی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے ایک وظیفہ پیش کریں گے اس سے پہلے ہم آپ کو چند باتیں یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھئے انسان وظیفے میں کامیاد اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ نمازی اُترقی پرہزگار ہوتا ہے آج لوگ کہہ دیں جناب کہ ہم تو وظیفے بھی بے شما کرتے لیکن وظیفوں سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا تو دیکھو یاد اکھو سب سے بڑا جو وظیفہ وہ نماز ہے اگر آپ لوگ نماز کرو گے تو انشلل نماز کی برکت سے اگر آپ کوئی وظیفہ کرو گے تو اس وظیفے میں آپ کو یقین کامیاد ملے گی تو اگر آپ کسی وظیفے میں کامیاد ہونا چاہتے ہو تو دیکھو شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی گناہوں سے بچنا پڑے گا تو برادران ملت اسلامیہ ہم آپ لوگوں کے سامنے اس سوجن کے تعلق سے ایک آسان سا چھوڑا سا وظیفہ بتاتے ہیں دیکھئے سرسٹ مرتبہ آپ کو لا الہ الا اللہ یا تو لکھیں اس کو یا کسی سے لکھوائیں لکھوائیں کر اپنے پاس رکھیں یا کسی سے تعویز بنوائیں تعویز بنوائیں کر اپنے گلے میں لٹکا لیں یا اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ آپ حضرات کو بہت زیادہ آرام سبون چین انشاءاللہ مل جائے گا ملت اسلامیہ یعنی سرسٹ مرتبہ آپ کو لا الہ الا اللہ کیا تو خود لکھنا ہے یا کسی سے لکھوانا ہے یا تعویز بنوائیں کر اپنے پاس رکھ لینا ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آپ کو شفاہ عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سبی کو شریعت مصطفیٰ و چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ